بتائیں گے آپ کو کہ ان کی فیسیلٹیز کیا کیا ہیں بی ایس ایف میں کونسی سرویس بی ایس ایف میں کیا سرویس آپ کے کب تک ہوتی ہے آرمی میں آپ کے سرویس کب تک ہوتی ہے میڈیکل فیسیلٹیز کتنی ملتی ہے آپ کو آپ کو کوٹر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے آپ کو ایک سرویسمنٹ کا کوٹا کیسے ملتا ہے کینٹین کی فیسیلٹیز کہاں پر ملتی ہے کہاں نہیں ملتی ہے ٹریولنگ میں دوستو کس کس کو فیسیلیٹیز ملتی ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے فیسیلیٹیز آپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے اس کے ساتھ ہی دوستو آپ سے آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سیلری آپ کو کیسے کتنی انتر پر ملتی ہے اور ساتھ میں دوستو آج آپ کو یہ بھی جان کر ہی ہم دینے والے ہیں کہ آرمی اور بی ایس ایف میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ کون کون سی فورسز ہیں تو دوستو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور اگر دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طریقے کی جان کریں سب سے پہلے اور سب سے صحیح طریقے سے پرابط ہو سکیں تو آئیے دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ دونوں ایک بارڈر ڈیفنس فورس ہے جہاں دوستو دونوں ہمارے سیما کی رکشہ کرتے ہیں پر ساتھی دونوں فورسز میں دوستو بہت ہی سارے ڈیفرنسز ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ کچھ ڈیفرنسز پر سے پہلے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں فورسز ہیں کیا تو دوستو اگر ہم انڈین آرمی کی بات کریں تو انڈین آرمی دوستو سینٹر گورنمنٹ کی جوب ہے دوستو یہ منسٹری آف ڈیفنس کے اندر آتا ہے اور اسی کے اندر دوستو انڈین آرمی انڈین ائر فورس انڈین نیوی اور انڈین کوزگارڈ بھی آتے ہیں پر دوستو ہم بات کریں بی ایس ایف کی تو دوستو یہ ہوم منسٹری کے اندر آتا ہے گرہم انترالی جیسے کہا جاتا ہے دوستو یہ اس کے اندر آتا ہے اور دوستو یہ پیرا میلٹری فورسز ہوتی ہیں دوستو پیرا میلٹری فورسز جیسے کی بی ایس ایف سی آئی ایس ایف سی ای 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 ا انڈیا اور پاکستان کا جب وار ہوا تھا جب وار چھلی تھی اس کے بعد دوستو یہ سوچا گیا تھا کہ اب ہمیں ایک اور فورس کی ضرورت ہے اور تب بی ایس ایف کی ستھاپنا کی گئی تھی دوستو انڈیا آرمی کی ستھاپنا تو بہت ہی پہلے انیس سو پنچانوے سے اٹھارہ سو پنچانوے سے ہی ہو چکی ہے اور دوستو اس کا موٹو ہوتا ہے سرویس وی فور سیلف اب دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں دوستو آپ کو کیا کیا فیسیلیٹیز ملتی ہیں پورا پینچن ملتا ہے جہاں دوستو آرمی میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوتی آپ کو آرمی میں پینچن دیا جاتا ہے اب دوستو بات کریں بی ایس ایف کی تو دوستو بی ایس ایف میں آپ کو پینچن نہیں ملتا ہے دوستو دوہزار چار کے بعد جو لوگ بھی بی ایس ایف میں شامل ہویاں ان کو پینچن نہیں دیا جاتا ہے دوستو پر اب ایک نئی سکیم آئی ہے نیو پینچن سکیم کے نام سے وہ انس میں دوستو کچھ کچھ پینشن کے پرابہو رکھے گئے ہیں جس کا جانکاری دوستو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اب دوستو آپ سنیں کہ بی ایس ایف کی سرویسز کب تک ہوتی ہے تو دوستو آپ بی ایس ایف کی سرویس صرف ساٹھ سال تک کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے پہلے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں تو آپ بیس سال میں ریٹائر ہو سکتے ہیں اور دوستو آرمی کی سرویس ایسی نہیں ہوتی ہے آرمی کی سرویس میں دوستو آپ پندرہ سے سترہ سال میں چاہے تو ریٹائر ہو سکتے ہیں اور دوستو آپ کو جب تک آپ کا پروموشن ہوتے رہے گا تب تک آپ اس جوب کو کر پائیں گے اب دوستو ہم میڈیکل فیسیلیٹیز کی بات کریں تو دوستو میڈیکل فیسیلیٹیز آپ کو دونوں میں ملتی ہے چاہے وہ دوستو بی ایس ایف ہو یا انڈین آرمی ہو دوستو دونوں میں دوستو آپ کو میڈیکل فیسیلیٹیز دیا جاتی ہے ہے اور دوستو کس کس کو میڈیکل فیسیلیٹیز ملتی ہے تو دوستو میں صاف صاف بتا دوں کہ یہ فیسیلیٹیز آپ کو سیلف ڈیپینڈنٹ یعنی کی ممی پاپا بیٹا بیٹی سب کو دوستو یہ آپ دے پاتے ہیں میڈیکل فیسیلیٹیز اب دوستو ہم آگے بات کریں کہ آپ جہاں پہ پوسٹیڈ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو میڈیکل فیسیلیٹیز مل پاتے ہیں انڈیان آرمی سے یا انڈیان بی ایسیف سے آپ کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اب دوستو کورٹرز کی ہم بات کریں تو کورٹرز کا ہم بتا دے دوستو آپ کو کورٹرز آپ کو دونوں میں ملتا ہے چاہے وہ بی ایسیف ہو چاہے وہ آرمی ہو پر دوستو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ ہیڈکورٹر والے ریجن میں ہیں یعنی کہ ہیڈکورٹر والے ایریا میں ہیں تب ہی آپ کو کورٹرز مل پاتے ہیں انڈیان آرمی میں یا انڈیا بی ایس ایف میں اگر آپ کی پوسٹنگ دوستو فیلڈ جوب میں آ جاتی ہے جیسے کہ جمہو کشمیر کے ایسے ڈسٹرکس میں ایسے جگہ پہ جہاں پر آپ فیملی نہیں لے جا سکتے وہاں پہ دوستو آپ کو کورٹرس نہیں ملتا ہے دوستو جب آپ کو کورٹرس نہیں ملتا ہے تب آپ کو دوستو ہاؤس آلاؤنس ملتا ہے ہاؤس آلاؤنس دوستو وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو مدد ملتی ہے جب آپ باہر میں رہتے ہیں اب دوستو ہم ایکس سرویسمنٹ کوٹا کی بات کریں تو دوستو ہم آپ کو صاف صاف بتا دینا چاہتے ہیں کہ بی ایس ایف میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بی ایس ایف میں ایکس سرویسمنٹ کا آپ کو درجہ نہیں ملتا ہے دوستو اگر آپ آرمی میں ہیں تو آپ کو ایکس سرویسمنٹ کا درجہ دیا جاتا ہے اور آپ کو دوستو پتا ہی ہوگا کہ ہر گورنمنٹ جوب میں ایکس سرویسمنٹ کا بہت ہی اچھا ریزرویشن اور کوٹا ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ آرمی سے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نوکری کھوچتے ہیں تو آپ کو نوکری ملنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوتی ہے جبکہ بی ایس ایف میں ایسا نہیں ہوتا ہے بی ایس ایف میں دوستو آپ کو کوئی ایک سرویسمن کوٹا نہیں ملتا اب دوستو کینٹین کی بات کرنے تو کینٹین کی فیسیلٹی دوستو آپ کو دونوں کو ملتی ہے دونوں میں دی جاتی ہے دوستو آپ کو کینٹین فیسیلٹی چاہیے وہ آرمی ہو یا چاہیے وہ بی ایس ایف ہو دوستو بس اتنا ہی ڈیفرنس ہے کہ بی ایس ایف میں دوستو سی فی سی کینٹین ہوتی ہے دوستو ڈسٹرک کینٹین ہوتی ہے پر آرمی میں دوستو ایسا نہیں ہوتا آرمی میں یونٹ رنٹ کینٹین ہوتی ہے آرمی میں ہر ایک یونٹ میں کینٹین ہوتی ہے اور دوستو وہاں پہ آپ الیکٹرونکس کے آئٹم گروسری کے آئٹم لکور اور ٹو ویلر فور ویلر گاڑیاں لے سکتے ہیں پر دوستو بی ایس ایف میں آپ کو اتنی فیسیلٹیز نہیں ملتی ہے بی ایس ایف میں صرف آپ گروسری الیکٹرونکس اور لکور یہی سب لے سکتے ہیں اس میں بھی دوستو سم ایریاز میں الاؤڈ ہوتا ہے آپ کو لکور ہر جگہ پہ نہیں ملتا ہے اب دوستو ہم ٹریولنگ کی بات کریں تو دوستو ٹریولنگ کا آپ کو پتا ہوگا اگر آپ انڈین ریلوے سے یا پھر ائرپورٹ سے ٹریول کرتے ہیں تو دوستو آپ کو وہاں پہ پورا دیا جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ انڈین آرمی میں آپ کو وارنٹ دیا جاتا ہے پورا آپ ہر جگہ گھوم سکتے ہیں فری میں انڈین آرمی میں یا پھر انڈین بی ایس ایف میں بس دوستو فرق کتنا ہے کہ انڈین آرمی میں ایک اور چیز ہوتی ہے یہ فائدہ ہوتا ہے انڈین آرمی کے بہت سارے ایک ایک کوچز آپ کو ہر ٹرین میں مل جاتے ہیں بہت سارے ٹرین میں آرمی کے کوچز ہوتے ہیں جبکہ دوستو ایسا بی ایس ایس میں نہیں ہوتا اب دوستو ہم فیسلیٹیز میں ایک اور چیز بتانا چاہتے ہیں کہ دوستو آپ کو اس میں یہ اپنے بچوں کو پڑھانے کا بھی باکا ملتا ہے آرمی میں دوستو آپ کو آرمی میں بچوں کے لیے پوری فیز بھی دی جاتی ہے چاہے وہ آپ کو بیٹے بیٹے کوئی بھی ہو پوری فیز دوستو آپ کو دی جاتی ہے اور دوستو انڈین آرمی میں سینک سکول بھی ہوتے ہیں جبکہ بی ایس ایف میں ایسا نہیں ہوتا اب دوستو ہم سیلری کی بات کریں تو دوستو ہم آپ کو سیلری بتا دینا چاہتے ہیں کہ بیسک پہ دھیان سے سنیے دوستو بیسک پہ دونوں کی سیم ہوتی ہے دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا پر دوستو پھر بھی آرمی کی جو بندے ہوتے ہیں ان کی جو سیلری ہوتی ہے وہ جیادہ ہوتی ہے دوستو وہ کیوں جیادہ ہوتی ہے تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ ہیل اور فیلڈ کے حساب سے ہوتا ہے جو دوستو ہیلی ایریاز ہوتے ہیں اور جو فیلڈ ایریاز ہوتے ہیں جیسے کہ جمعون کشمیر وہاں پہ دوستو جیادہ سیلری جی جاتی ہے انڈین آرمی کو جبکہ بی ایس ایف میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہم آشا کرتے ہیں دوستو آپ کو ساری جنکاری مل پائی ہوگی اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں اور دوستو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستو کے ساتھ تاکہ یہ انفرمیشن سب کو مل پائیں دھنیوار دوستو جہن جہ بھارت